پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی گزشتہ سال کی نسبت بد انوانی میں اضافہ چار درجل تنزلی کے بعد ایک سو اسی ملکوں کی فیرس میں پاکستان کا ایک سو چوبیس منمبر دو ہزار بیس میں پاکستان کا سکور مزید خراب ہو کر اکتیس ہو گیا چانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ جارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی وزارت خارجہ نیشنل ہیلتھ سرویسز اور چینی سفارت خانے کا پی آئی اے کو گرین سگنل خصوصی تیارہ چین سے ویکسین کی پانچ لاکھ خوراکیں لائے گا کرونا ویکسین کا چین کے ساتھ چلنے والا ٹرائل مکمل چند روز میں نتائج آ جائیں گے پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگائے جائے گی پنجاب میں کرونا سے امواد کی شرعہ میں کمی ہوئی وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد کرونا نے مزید چونسٹھ افراد کی زندگی نگل لی اب تک گیارہ ہزار پانچ سو چود بھر میں ایک ہزار نو سو دس نئے مریض محلک وائرس سے پانچ لاکھ انتالیس ہزار تین سو ستاسی شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد تین تیس ہزار دو سو پچانوے ہو گئی سینٹ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کے ایم پیے کے بھی عثمان بزدار سے ملاقات رئیس نبیل احمد کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا اظہار عثمان بزدار کی تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانے وزیر اعظم نے کھلے دل سے براؤڈ شیٹ تحقیقات کا اعلان کیا چیلے اور کنیزیں اب گھبراہت کا شکار ہیں ماضی گواہ ہے انہیں اپنی مرضی کا ریفری اور میدان چاہیے معاون خصوصی پنجاب پر دو سا شکوان کی تنتیز خاجہ آصف کو جیل میں بی کلاس دینے کی درخواست پر سمات لاہور کی احتساب عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی چیف الیکشن کمیشنر اور ایٹرنی جنرل عدالت میں پیش عوام کو جمہوریت سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات نہ کرا کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جسٹس پازی فائز عیسیٰ ریلوے کا آن لائن سسٹم بھی بیٹھ گیا موبائل اپلیکیشن بھی کارگر نہ رہی ٹکٹوں کی بوکنگ تین روز سے بند انتظامیاں خرابی دور کرنے میں ناکام لاہور، تیسلاباد، کراچی، اسلامباد، پشابر اور دیگر شہروں میں ہزاروں مسافر رل گئے نو پارکنگ سے موٹر سائکلیں لفٹ کرنا کراچی پولیس کے لیے دردے سر شہریوں اور ٹرافک پولیس میں جھگڑا معمول سمجھ نہیں آتی بائک چوری ہو گئی یا انتظامیاں اٹھا کر لے گئی پارکنگ مافیا کی ملی بھگت سے بھتتا وصول ہوتا ہے شہریوں کی دعائی اسلام آباد کے علاقے بنی گالا میں زمین کے تنازے پر گولیاں چل گئیں دو گروپوں کے درمیان فائرنگ سے ایک شخص جام بہت تین زخمی ڈی آئی جی آپریشنز کا ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں عمر دراز دنیا ہیڈلینز اپنے ملحظہ کی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کرپسن بڑھ گئی ہے اور گزرستہ سال کی نسبت بد انوانی میں اضافہ ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں چار درجے تنزلی کے بعد ایک سو اسی ملکوں کی فہرس میں پاکستان کا ایک سو چوبیسوہ نمبر ہو گیا ہے دنیا بھر میں بد انوانی اور دیانتداری پر عمل پیرا ممالک پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس میں پاکستان نے سو میں سے اکتیس پوائنٹس حاصل کیے پاکستان کی رینکنگ میں ایک سو اسی ملک میں سے ایک سو چوبیسوہ نمبر ہے دو ہزار انیس میں پاکستان کا سکور بتیس تھا جبکہ دو ہزار انیس میں پاکستان کا ایک سو بیسوہ نمبر تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ حکومت کو مقننہ انتظامیہ اور پولیس کے شعبوں میں کارکردگی بہتر بنانا ہوگی کرپشن سے پاک ممالک میں دنیا بھر میں ڈینمارک اور نیو زیلنڈ سرے فہرست رہے جبکہ شام سومالیا اور جنوبی سودان سب سے نیچے رہے ریپورٹ جاری ہونے کے جواب میں نیاب الامیہ میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال دو ہزار بیس کی ریپورٹ میں نیاب کی کوششوں کو سراہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق نیاب کی سال دو ہزار بیس میں کارکردگی شاندار رہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق تین سو تری سٹھ ارب روپے برامد ہوئے ہیں اور نیاب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ریپورٹ کو خوش آمدید کہتا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمر صدب پاسی سے آمر بتائے گا نیاب کے اعلامیوں کا کیا مطن ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیاب کی جو انصداد بدونوانی کی کوششیں ہیں انہیں سراہا ہے اپنی ریپورٹ میں اور یہ بھی کہا گیا ہے نیاب علامیہ میں کہ دو سال کے دوران نیاب نے جو چیرمن نیاب جسٹس سٹائیٹ جاوید اقبال کی قیادت میں تین سو تریسٹھ ارب روپے برامد کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا ہیں اس پر چیرمن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ہے سوہیل مزفر انہوں نے باقاعدہ طور پر سراہا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیاب اس اعلامیے کو جو ریپورٹ ہے اس کو ویلکم کرتا ہے اور چیرمن نیاب نے جو انصداد بدونوانی کاروانی ہیں ان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا ہے کہ چیرمن نیاب جو تمام لوٹی کی رکم ہے اس کو برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کروانے اور کرپشن کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے پور عظم ہیں اس موقع پر نیاب نے یہ بھی بتایا علامیے میں کہ چار سو ستاسی عرب روپے تین سال میں برامت کی گئے ہیں ٹھیک اس سلسلے میں نیاب کی کوششوں کو سراہا گیا ہے عمر صیدہ بازی آپ کا شکریہ نونلی کی ترجمان ماریا مورنگزی بھی کہتی ہیں کہ عمران صاحب کے دور میں پاکستان کرپشن میں ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس میں نمبر پر آ گیا ہے یہ ہے صاف چلی شفاف چلی کی اصل حقیقت انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ دو ہزار انیس کے مقابلے میں دو ہزار بیس میں پاکستان میں کرپشن چار درجے بڑھ چکی ہے جی ہاں ان کا مزید ٹویٹ میں لکھنا تھا کہ ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی رپورٹ نے چینی آٹا دویات الین جی چوری پر بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ملک میں ہوتا رہا ہے مریم اورک زیبی جانب سے ٹویٹ آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ امران صاحب کے دور میں پاکستان کرپشن میں ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس میں نمبر پر آ گیا ہے اور اسی موقع کے ساتھ اب پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا تاثر آئے گا اور وزیر آزم نے کھلے دل سے برادشیر تحقیقات کا اعلان کیا ہے ایسا کہنا ہے فردوس آشک آوان کا انہوں نے مزید کہا کہ بغلیں بجانے والے چیلے اور کنیزیں اب گھبراہت کا شکار ہیں ماضی گواہ ہے انہیں اپنی مرضی کا ریفری اور میدان چاہیے ہے جھوٹوں کی راج کماری کو قیوم ملک جیسے لوگ ہی بھاتے ہیں جی ہاں وزیر آزم نے خصوصی فردوس آشک آوان یہ کہہ دی ہے کہ وزیر آزم نے کھلے دل سے برادشیر تحقیقات کا اعلان کیا ہے بغلیں بجانے والے چیلے اور کنیزیں اب گھبراہت کا شکار ہیں ماضی گواہ ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا ریفری اور میدان چاہیے ہوتا ہے جھوٹوں کی راج کماری کو ملک قیوم جیسے لوگ ہی بھاتے ہیں پنجاب حکومت کا سینٹ الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو ایک اور جھٹکا مسلم ریگ نون کا ایک اور رکن پنجاب اسیملی ایوان اقتدار پہنچ گیا بہاول نگر سے رکن کاسف محمود کی ملاقات عثمان بزار پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس موقع پہ عثمان بزار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جل بہاول نگر کا دورہ کروں گا اور خصوصی پیکج دیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت تنساری سے جی لیاقت یہ ٹوٹ پوٹ کا کیا سلسلہ چل رہا ہے مزید جان لیتے ہیں جی پنجاب حکومت کا سنیٹ الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو ایک اور جھٹکا لگا ہے شکریہ لیاقت انساری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے چیف الیکشن کمیشنر اور اراکی نے سپریم کورٹ طلب کر لیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے اٹرنی جنرل کو بھی طلب کر لیا اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار ہوا کہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے عوام کو جمہوریت سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات نہ کروا کے عدالتی حکم کی خلاف ورشی ہو رہی ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران نے اپنا حلف نہیں دیکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ اٹرنی جنرل خالد جاوید خان کدھر ہیں اٹرنی جنرل اگر وزیر آزم کے ساتھ ہیں تو انہیں بتائیں آئین زیادہ اہم ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محسن اجاز سے محسن آج کیا کچھ ہوا عدالتی کارروائی کے دوران دیکھئے وقفے سے قبل طلب کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو اور یہ استفسار کیا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروایا جا رہے وقفے کے بعد اب چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور اس وقت اس کیس کی سمات جاری ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اہم ریمارک سے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے ریمارک سے کہا ہے کہ لگتا ہے جمہوریت اب ترجی نہیں رہی جس پر اٹوری جنرل خالد جعوید خان نے کہا کہ جمہوریت ہی اولین ترجی ہے